بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اگر آپ لوگوں نے میرے پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے جس میں میں نے ربیہ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے لے کر آنے والے سارے حالات کے بعد میں بتائی ہوں آج ہمارا سبق ہے یہود اور منافقین میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسن آئے تو لائک کر کے دوسروں کو ضرور شیئر کر دیں اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل سبسکرائب کر لیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہود مدینہ کے اطراف و اکناف میں یہودیوں کے تین خبائل رہتے تھے نمبر ایک بنو خینخا نمبر دو بنو نظیر نمبر تین بنو خریضہ یہ تین خبائل یہودیوں کے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شر سے بچنے کے لئے ایک معاہدہ کیا کہ نمبر ایک مسلمان اور یہود اپنے اپنے دین پر رہیں گے نمبر دو ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے نمبر تین مدینہ میں امن و آمان خائم رکھیں گے لیکن ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی اور معاہدہ توڑ دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے جلاوطن کر دیا اور وہ خائبر اور ملک شام میں جا کر بس گئے نمبر دو منافقین یہ مدینہ ہی کے چند لوگ تھے جو ظاہر میں مسلمان تھے لیکن اندرونی طور پر کافر تھے ان کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلور تھا یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے اور مسلمانوں کی راز کی باتیں معلوم کر کے ان کے دشمنوں کو بتایا کرتے تھے منافقین مسلمانوں کے حق میں کافروں سے زیادہ خطرناک تھے لیکن جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا اور چنانچہ ان کا دل کافر تھا اس لئے ان کے دل کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا اللہ نے فرمایا کہ منافقین کو جہنم کے سب سے نیچلے گڑھے میں پھیک دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو صرف مشتقین آپ کے دشمن تھے لیکن جب مدینہ آئے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اور دشمن پیدا ہو گئے ایک یہود اور دوسرے منافقین تھے تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو یہ سبق سمجھ میں نہ آیا ہوگا تو آپ میری اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس سبق کو سمجھنے کے لئے آپ میری پچھلی ساری ویڈیوز کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ سکے آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ